اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مومن مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل بلال محبوب آج یہ ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں بہت خوبصورت سامن ہے سات محرم الحرام کے حوالے سے ہے بہت پیارا سامن جس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ جو بھی انسان اس وظیفہ کو کر لیتا ہے اس عمل کو کر لیتا ہے جس بھی دینی مقصد کے لیے جس بھی دنیاوی مقصد کے لیے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس دینی مقصد کو پورا فرمائیں گے اس دنیاوی مقصد کو پورا فرما دیں گے بہت خوبصورت سامن ہے یقین کے ساتھ کیجئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی گارنتی دیتے ہیں یقین کے ساتھ سنیے گا کیونکہ اس میں اس کے چند فضائل بھی میں آپ سے ذکر کروں گی تو ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھے گا تاکہ آپ مکمل طور پر مستفید ہو سکیں ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یہ مجھے پہلی مرد پر سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو ویل نوٹفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پرس کریں تاکہ میری ہر نئے ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے آج کا وظیفہ صورت الفاتحہ کے حوالے سے ہے سار محرم الحرام کا خاص وظیفہ جس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا ہے اس کے حوالے سے ایک دارمی اور بہکی کی حدیث ہے جس کو شعب العیمان میں ذکر کیا جاتا ہے شعب العیمان میں ذکر کیا جاتا ہے عبدالبن ملک بن عمیر رحمت اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشارت نکل کرتے ہیں کہ صورت الفاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے جو بھی اس کو اولاد کی حوالے سے کرے گا سات محرم الحرام کے دن عطا فرما دیں گے صورت الفاتحہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ میں تم ایک ایسی صورہ کی حوالے سے بطلاؤں جو قرآن کریم کی عظیم صورہ ہے سب سے بڑی صورہ ہے سب سے افضل ہے صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ الحمد کی ساتھ آیتیں ہیں یہ سبہ مسانی ہیں اور قرآن عظیم ہیں اس سے جو ہے وہ تمام صوفیہ کرام سے منقول ہے کہ جو کچھ کلام پاک میں تھا وہ صورت الفاتحہ میں آ گیا جو کچھ صورت الفاتحہ میں تھا وہ بسم اللہ میں آ گیا اور جو بسم اللہ میں تھا وہ اس کی باہ میں آ گیا اب اسے مزید جو ہے وہ اضافہ کر کے فرماتے ہیں یعنی کہ اس میں اس کا جو وحدانیت کا نقطہ ہے باہ کا وہ سب کا سب اس میں پایا جاتا ہے یعنی انتہائی یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ اگر کوئی مومن اس کو پڑھتے ہوئے اللہ سے مدد طلب کرے گا تو اللہ کی وحدانیت کے صدقے سے اللہ تعالی اس کو اولاد جسی نعمت سے نواز دیں گے مشایق کرام کا کہنا ہے کہ اگر اس کو مقاصد دینی دنیاوی کے حوالے سے کیا جائے تو اللہ تعالی اس کے تمام تر مقاصد کو پورا فرماتے ہیں ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نگل کیا جاتا ہے کہ ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جیسے سورہ نازل نہیں ہوئی نہ تطورات میں نہ انجیل میں نہ بکیہ قرآن میں اگر کوئی سورت اور فاتحہ کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھے تو اس کو ہر بیماری سے شفا ہوگی جس مقصد کے لئے کرے گا خواہ دینی ہو دنیاوی ہو ظاہری ہو بادینی ہو اللہ تعالی اس کے اس مقصد کو کامیاب کر دیں گے اس کی حاجت کو پورا فرما دیں گے اگر کسی بیماری سے شفا چاہتا ہے تو انشاءاللہ یہ امراض کے لئے بھی نافع ہے سہا کی کتابوں میں وارد ہے کہ صحابہ کرام نے اس کو بیماریوں کے حوالے سے بھی کیا حتیٰ کہ سامب بچھو کے کاٹے ہوں پر بھی اور مرگی والوں پر اور دیوانوں پر بھی سورت الفاتحہ کو پڑھ کر دم کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جائز بھی رکا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سائب بن یزید پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کو پڑھ کر دم فرمایا اور یہ سورہ پڑھ کر لعبِ دہن درد کی جگہ پر بھی لگایا ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سونے کے ارادے سے لیتے اور پھر سورت الفاتحہ کو پڑھ لے اور اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے تو موت کے سوا ہر بلا سے امن میں آ جاتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سورت الفاتحہ کا ثواب جو ہے وہ دو تہائی قرآن کے برابر ہے ایک روایت میں آیا ہے کہ عشق خاص خزانے سے مجھ کو چار چیزیں ملی ہیں اور کوئی چیز اس خزانے سے کسی اور کو نہیں ملی نمبر ایک سورت الفاتحہ نمبر دو آیت القرصی نمبر تین سورت الباقرہ کی آخری آیات اور نمبر چار سورت القوسر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نکل کرتے ہیں جس نے سورت الفاتحہ کو پڑھا گویا اس نے تورات انجیل زبور اور قرآن شریف کو پڑھا ایک اور روایت میں آیا ہے کہ ابلیس کو اپنے اوپر نوحہ زاری اور سر پر خواب ڈالنے کی چار مرتبہ نوبت آئی اول جب کہ اس پر لانت ہوئی دوسرا جب اس کو آسمان سے زمین پر ڈالا گیا تیسرا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی چوتھا جب سورت الفاتحہ نازل ہوئی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص شعبی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور ان سے شکایت درد گردہ کی کی تو شعبی رحمت اللہ علیہ نے اس کو اساس القرآن پڑھ کر درد کی جگہ پر دم کیا تو جب پوچھا گیا کہ اساس القرآن کیا ہے تو انہوں نے شعبی نے فرمایا کہ سورت الفاتحہ کہ اس کا پڑھنا نہایت مجرب ہے اور سورت الفاتحہ جو ہے وہ اسم آزم بھی ہے ہر مطلب کے لئے پڑھنی چاہیے ہر حاجت کے لئے پڑھنی چاہیے ہر بیماری کے لئے پڑھنی چاہیے اگر جادو ہے کسی پر اس کے لئے پڑھنی چاہیے کوئی ضرورت ہے اس کے لئے پڑھنی چاہیے ہر طرح کے مقاصد کے لئے یہ بہت کامیاب اور مجرب عمل ہے تو آج کا وظیفہ ساتھ محرم الحرام کے حوالے سے جو اولاد کے حوالے سے آل محمد کے صدقے سے آپ کو اولاد دے گا انشاءاللہ وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے ساتھ محرم الحرام کے دن کسی بھی وقت کوئی ٹائم اس کا مقرر نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے تو اس کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے آپ کسی بھی وقت میں اللہ سے بیٹھ کر درخواست کر سکتے ہیں آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے باوضوح حالت میں پاکی کی حالت میں اب الاخر آپ نے ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورة الفاتحہ کی کرنی ہے سورة الفاتحہ کی ایک تسبیح کر کے آپ پانی پر دم کرنیں گے پانی پر دم کر کے آپ نے وہ پانی محفوظ کر لینا ہے آپ نے پینا بھی ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا بھی کرنی ہے اللہ سے آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے میرے پاک پرورتگار آل محمد کے صدقے سورة الفاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے تیرے نبی نے اس کی قسم کھا کر فرمایا کہ مجھے قسمِ ذات کی جس کے قبضِ قدرت میں میری جاں ہے یہ جیسی سورہ کسی تورات میں انجیل میں زبور میں نازم نہیں ہوئی اے میرے پاک پرورتیگار تو اس سورہ کے عوض اس سورہ کے بدلہ میں مجھے شفا دے میری اندرونی بیماریوں کو میری جسمانی بیماریوں کو جو مجھے لاحق ہیں جن کی وجہ سے مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے میرے پاک پرورتیگار بیماریوں کو دور فرما اس سورہ کے ذریعے سے اور مجھے اولاد جیسی نعمت سے نواز میں تجھے آل محمد کا صدقہ دیتا ہوں میں تجھے امام حسن حسین کا صدقہ دیتا ہوں میں تجھے فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کا صدقہ دیتا ہوں میں تجھے ہر اس نیک انسان کا صدقہ دیتا ہوں جو تیری نزدیک جو ہے وہ تیرا پیارا بندہ ہے یا پاک پرورتیگار مجھے اولاد جیسی نعمت سے محروم نہ کر آپ نے یہ دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو کر آجزی کے ساتھ ماننا ہے سورہ دل فاتحہ میں اصل آجزی ہی ہے جو انسان اس کے مطلب کو سمجھ گیا جو اس پر چلنے کو سمجھ گیا جو یہ سمجھ گیا کہ میرا معبود صرف اور صرف اللہ ہے اگر اللہ مدد نہ کرے تو کوئی مدد نہیں کر سکتا میرا اللہ نہ چاہے تو کوئی مجھے دے نہیں سکتا جو اس چیز کو سمجھ جاتا ہے اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہو جاتی ہیں اولاد انسان کے لئے کچھ دے کر بھی اللہ آزماتا ہے کبھی نہ دے کر بھی آزماتا ہے تو یہ اللہ کی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس آزمائش میں پاس کریں آپ کو اولاد جسی نعمت سے نوازیں بس آجزی انکساری کے ساتھ اللہ سے ایسے مانگنا ہے کہ بے شک میرا اللہ مجھے سن رہا ہے مجھے دینے پر قادر ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سورة الفاتحہ اس میں آزم ہے انشاءاللہ اللہ پاک اس کے صدقے سے اس کے طفیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کے صدقے سے آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے کیونکہ سورة الفاتحہ پڑھنے والے کے لئے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں جب دروازے کھل گئے تو ہر دعا عرش معللہ تک پہنچے گی جب عرش معللہ تک پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کسی بھی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اس کے علاوہ اور بہت سی ویڈیوز اولاد کے حوالے سے ہمارے چینل پر موجود ہیں ساتھ محرم الحرام کو نہیں کر پائے ہیں تو اور بہت سے وزائف موجود ہیں جو مقید بھی نہیں ہیں کسی قید کے ساتھ آپ وہ بھی کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ